شکار آداب دوستو یہ جو سکرین کے اوپر ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہریانہ سے سامنے آ رہا ہے ہریانہ کے اندر ایک بار پھر گورکشکوں کی کھولے آم کھولے آم گنڈا گردی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر دو گاڑی چلانے والے ڈرائیورز کو پکڑ کر انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ آگے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دراصل یہ ویڈیو ہریانہ گورکشک دل کی طرف سے سامنے آ رہا ہے دو مسلم ڈرائیورز اپنے ٹرک میں بھینس بھر کر لے جا رہے تھے گائے نہیں بھینس وغیرہ بھر کر لے جا رہے تھے اسی دوران یہ گورکشک دل کے جو لوگ ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں وہ پھر ایک بار ہریانہ پولیس کے اوپر سوال کھڑا کرنے والا ہے اور ساتھی ساتھ ہریانہ سرکار کے اوپر بھی کہ اتنے ہنسلیں ان کے کیوں بلند ہیں کہ یہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ابھی بھی اس طرح سے لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں ساتھی ساتھ دو اور بڑی خبریں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر دوستو یہاں پر سامنے آ رہی ہے کرناٹک سے جہاں پر رام سینہ کے پرمخ ان کے خلاب کرناٹک پولیس نے افائیار درج کی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ رام سینہ کے چیف کے اوپر بھڑکاؤں بیانباجی یعنی ہیٹ اس پیس دینے کا عروب لگا ہے اور رام سینہ کے جو پرمخ ہے چیف ہے انہوں نے جس طرح کا بیان دیا ہے اس سے سماج میں لگاتا نفرت فیل رہی ہے اور اس کو لے کر ان کے اوپر بیان درج ہوا ہے آگے ان کے بھی بیان کو ہم سنائیں گے ساتھی ساتھ تیسری بڑی خبر آ رہی ہے مودی سرکار کو سعودی عرب نے جبردست جھٹکا دیا ہے دوستو کس معاملے میں اس کی بھی جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ آپ سے کریں گے دوستو اگر آن لائن جانکاری چینل کے ساتھ آپ واتس اپ پر بھی جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے آن لائن جانکاری واتس اپ چینل کو جا کر کے فالو کریے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی بات کریں گے سب سے پہلے دوستو ہریانہ کے اندر جو گورکچکوں کا بواب دیکھنے کو مل رہا ہے ان کی گھنگردی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی سب سے پہلے سکرین کے اوپر آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور اس ویڈیو میں آپ ساپ طور پر دیکھ پائیں گے کہ کچھ گورکشہ دل سے جڑے ہوئے لوگ ایک ٹرک کنٹینر کا پکشا کرتے ہیں اور کچھ دور تک اس کو دوڑاتے ہیں دوڑانے کے بعد اس کے سامنے گاڑی لگا دیتے ہیں پھر ان ڈرائیوروں کی پہلے یہ پٹائی کرتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا پہلے ان کے ساتھ مسلوکی کی جاتی ہے اس کے بعد جب کنٹینر کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں بھینس ملتی ہیں بفیلوں وغیرہ ملتی ہیں اس کے بعد اس کنٹینر کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اس کو لے کر فیلحال تازہ اپڈیٹ تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب بھینسوں کو بھی ملکہ جو ہے ادھر سے دھر ٹرانسپورٹ کرنے میں یہ لوگ پرابلم کر رہے ہیں اگر آپ گائے کی رچھا کر رہے ہیں تو گائے اگر کوئی لے کر جاتا ہے ان لیگل طریقے سے تو اس کے اوپر آپ کاروئی کریے ویسے بھی آپ کا حق تو ہے نہیں کاروئی کرنے کا یہ کام پولیس کا ہے پولیس کاروئی کرے گی آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ گائے والوں کے اوپر تو اٹیک کرتے ہی کرتے ہیں لیکن آپ بھینسوں کو بھی اگر کوئی لے کر جاتا ہے ان کے خلاب بھی یہ لگا تار اپنی جو مطلب جو ہے ایک طرح سے دادا گری ہے وہ دکھا رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں آپ یہ خبر دیکھئے دا مسلم کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے لوکیشن ہریانہ گورکشہ دل ہریانہ دو مسلم ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک میں بھینس بھر کر لے جا رہے تھے ہندو گورکشکوں نے ریڈ مار کر ان کے ساتھ دلو بھار کر ٹرک کو اپنے قبضے میں لیا پہلے ریڈ مارنے کا کام پولیس کرتی تھی اب سمیدھانک سسٹم دورہ سنرکچر پلاپت ہندو کرتے ہیں گائے کے نام پر وصولی کے بعد اب بھینس کے نام پر بھی وصولی چالو کر دی گئی ہے اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو واقعی یہ ہریانہ پولیس ہریانہ سرکار کے اوپر سوال کھڑے کرنے والی بات ہے کیونکہ ان کے رہتے ہوئے یہ گورکشہ دل کے لوگ کون ہوتے ہیں کس نے ان کو یہ اتورٹی دیئے یہ جا کر کسی کو بھی پکڑیں گے اس کی گاڑی چیک کریں گے اور ان کے ساتھ بس سلوک کی کریں گے یہ اپنے آپ نے بہت بڑا سوال ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا اگر ان لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروئی ہوتی تو یہ ایسا کام نہ کرتے لیکن ان کے اوپر کاروئی نہیں ہوتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ کس طرح کی حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں خیر اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو کرناٹک سے جہاں پر رام سینہ کے جو چیف ہیں پرمود متعلق انہوں نے مسلم سمدائی کو لے کر اب شبد اور ایک ویوادت بیان دیا ہے میں آپ کو پہلے خبر دکھاتا ہوں اس کے بعد آگے بتاتا ہوں ڈیٹیل میں دراصل معاملہ کیا تھا یہ خبر آپ دیکھیں مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں گڑیش پرتیما کرناٹک پولیس نے سری رام سینہ کے چیف پر ایف آئی آر درج کیا ہے دراصل خبلی سے خبر ہے کرناٹک کے پولیس نے دوسرے دھرم کے لوگوں کے خلاف ہیٹسپیز دینے کے لیے سری رام سینہ کے سنسطابق پرمود متعلق کے خلاف کیس درج کیا ہے پولیس نے شکروار کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ خبلی نگر نگم کے سہایک آیوک تو چندرشکر گوڑا کے شکایت پر یہ معاملہ درج کیا گیا ہے مطالق کے اوپر دھرم جات کی آدھار پر ویبھینی سموہوں کے بھی دشمنی کو بڑھاوا دینے کے لیے آئی پی سی کی دھارہ ایک سو تیرپن اے اور دھارمک بھانوں کو اپمواند کرنے کے ارادے سے جانبوج کر اور دربہ دربہ ہونا پور کرتیوں کے لیے 295 اے اور کے تحت خبلی اوپ نگر پولیس نشیشن میں فیار درج کی گئی ہے اید گا میدان میں گڑیش چطورتی کے موقع پر ایک کارکرم میں مطالق نے ویبادت بیان دیا تھا ہیٹ سپیچ دی تھی انہوں نے کیا کہا تھا میں آپ کو اس کا بھی سکرین شورٹ دکھا رہا دیکھ سکتے ہیں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سری رام سینہ کے سنسطہ پک پرمود مطالق نے کہا تھا جو لوگ گڑیش اتصو کا ویروت کرتے ہیں وہ دیش دروہی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انجمن سنسطہ کی بدنیتی کھل کر سامنے آئی ہے انہوں نے آگے کہا یعنی مطالق نے آگے کہا انجمن اسلام پر دیش کے بٹوارے کی ساجش رچنے کا بھی عاروب لگایا اور یہ عاروب لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ہندو سمدائے مسجدوں میں بھی پرتیمہ استحاپت کرنے کی چھمتا رکھتا ہے یعنی کھلے آپ ہیٹ سپیچ یہ رام سینہ کا جو چیف ہے یہ دے رہا تھا اس کے بعد پولیس نے اس کے خلاب کاروئی کی ہے امید ہے کاروئی ہی نہیں اس کو سجا بھی ملنی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا سخت حادث ہے کسی پردیش میں کوئی ہیٹ سپیچ نہیں دے سکتا اور اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کے خلاب کڑی کاروئی ہونی چاہیے اب دیکھنا ہے کرناٹک میں کانگلیز کی سرکار ہے کس طرح کی کاروئی ہوتی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہی ہے جمہو کشمیر معاملے میں اب مودی سرکار کو سعودی عرب نے بھی بڑا جھٹکا دیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں کانگلیز سے چل رہے تناو کے بھی سعودی عرب نے بھی بھارت کو دیا جھٹکا یہ آج تک کی خبر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں خبر یہ سامنے آ رہی ہے ترکی کے راشت پتی ریچپ طیب اردوگان نے جنرل ڈیویٹ کے دوران اپنے سب ودن میں جمہو اور کشمیر کا مدہ اٹھایا تھا اسلامی سنگتھن او آئی سی کی اور سے آئیو جیت ایک بیٹنگ میں جمہو کشمیر کی مسلم آبادی کے پرتی اپنا سمرتن بیت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ودیش منتری پرنس فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب مسلم لوگوں کی اسلامی پہچان اور ان کی گریمہ بنائے رکھنے میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہے سعودی ودیش منتری کے اور سے جاری بیان کے انسار بیٹنگ میں سعودی عرب کے ودیش منتری فیصل بن فرحان نے یہ باتیں کہیں ہیں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کنیڈا سے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے رشتے بن چکے ہیں چین سے تو پہلے ہی باتی مت کری ہے اور پاکستان جیسے ملک سے تو امیدی نہیں ہے لیکن جو ملک رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں جو ڈھنڈھوڑا میڈیا کے دوارہ اور بی جے پی بھکتوں کے دوارہ پیٹیا جا رہا تھا کہ مودی جی نے دیش کا نام انترلاشتری لیول پر روشن کیا ہے اور ویدیشوں میں مودی جی کا ڈنکہ بج رہا ہے تو کیا یہ اسی طرح سے ڈنکہ بجنا چاہیے کشمیر کے مدے پر ترکیہ اور سعودی عرب نے کیا بیان دیا ہے یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈنکہ کس طرح سے بج رہا ہے ہاں میڈیا میں بیٹے میں چاٹوکاروں کے دوارہ واقعی ڈنکہ بج رہا ہوگا لیکن جمین پر وہ سچائی نظر نہیں آتی ہے آپ کس پر کیا رہا ہے کامل شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چاہیے سبسکرائب ضرور کریں